بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک دی آوائی شیئر کرنے جارہی ہوں وہ تمام لوگ جن کے باڈی پارٹس ڈاک ہیں یا پریگننسی کے وجہ سے نیک ایریا ڈاک ہو جاتا ہے یا جن کے انڈر آمز سمیل آتی ہے اور ان کے انڈر آمز کا ایریا ڈاک ہے تو ان کے لئے ساتھ دی آوائی شیئر کرنے جارہی ہوں اس کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے میں یہاں پہ بیکنگ سوڈا لوں گی ون ٹیبل سپون بیکنگ سوڈا ایکس فولیٹ کرتا ہے سکن کو ڈاک نیس کو ریموف کرتا ہے اور یہ پسینے کو اپزاب کرتا ہے یہ سکن کے لئے بہت ہی بیسٹ ہے یہ بلیمشیس کو بھی دور کرتا ہے سیکنڈ نمبر پہ میں یہاں پہ لوں گی کارن فلور ون ٹیبل سپون ہم یہاں پہ کارن فلور کا استعمال کریں گے یہ بہت آسانی آپ کو کسی بھی شاپ سے مل جائے گا یہ بھی انٹی بکٹیریل ہوتا ہے یہ بھی پسینے کو اپزاب کرتا ہے اور یہ سکن کے لئے بہت ہی بہت ہی بہتر ہے ڈاک ایریاز کو لائٹ کرتا ہے تھرڈ پہ میں یہاں پہ لوں گی کوکنٹ آئل ٹیبل سپون ہم یہاں پہ کوکنٹ آئل استعمال کریں گے یہ انٹی بکٹیریل انٹی فنگل ہوتا ہے اور سکن کی ایریٹیشن کو ہتم کرتا ہے فورٹ پہ میں یہاں پہ میں لوں گی ایک چھوٹا سک گلاس جار جس میں ہم اپنے ڈیوٹرینٹ کو سیف کریں گے تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پہ ون ٹیبل سپون کارن فرول لوں گی سیکنڈ نمبر پہ میں یہاں پہ ون ٹیبل سپون ہی بیکنگ سوڈا لوں گی آپ یاد رکھے گا کہ ہم نے بیکنگ سوڈا لینا ہے بیکنگ پاورڈر کی استعمال نہیں کرنا تھرڈ پہ میں یہاں پہ ٹیبل سپون کوکونٹ آئل استعمال کروں گی دیکھیں ون ٹیبل سپون ہم نے کارن فرول لیا ون ٹیبل سپون ہم نے بیکنگ سوڈا لیا ٹو ٹیبل سپون ہو گئے اور ٹو ٹیبل سپون ہم نے کوکونٹ آئل شامل کرنا ہے اچھا وہ لوگ جو کہ ایسے کنٹریز میں رہتے ہیں یہاں پہ کوکونٹ آئل سولیڈ فارم میں ملتا ہے تو آپ اس کو مایکروویو بھی کر سکتے ہیں صرف تین انگریڈنٹس ہم نے یوز کرنا ہے اور ہمارا بہت ہی بہترین ہوم میڈ ڈیوڈنٹ بن جائے گا اس کی خوشبو بہت ہی پیاری ہوگی سکن کو موسٹرائز بھی کرے گا اس کو سوفٹ بھی کرے گا اور ڈاک ایریاز کو لائٹ بھی کرے گا اب ہم نے ان تمام چیزوں کو مکس کر لینا ہے لیکن مکسنگ کے دوران آپ یاد رکھے گا کہ اس میں کوئی گھڑڑیاں بھی نہ رہیں اچھے طریقے سے ان کو مکس کرنا ہے اور اس کو اپلائے کرنے کا پرسیجر یہ ہے کہ آپ نے دن میں اس کو دو دفعہ استعمال کرنا ہے صبح اور شام اس کو استعمال کر سکتے ہیں استعمال کرنے سے پہلے آپ نے وہ ایریاز کو چتری کے سے کلین کر لینا ہے پھر اس کو وہاں پہ استعمال کرنا ہے اور یہ ڈاک انڈر آمز کے لئے تو بہت ہی بیسٹ ہے تو یہ دیکھیں جی ہمارا ہوم میڈ ڈیوڈنٹ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو کسی بھی کنٹینر میں یا گلاس چار میں سیف کر لیں گے اس میں تمام نیچرل چیزیں شامل ہیں اور اورگینک ہے اس کے کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے آپ اس کو بہ آسانک گرمے بنا سکتے ہیں اور اس کو کچھ ماہ کے لئے تین سے چار ماہ کے لئے اس کو سیف بھی کر سکتے ہیں اس کی فریکننس بہت ہی پیاری ہے اگر آپ اس کو کریم کی فارم میں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بنا کے ایسے ہی جار کو فریچ میں رکھ دیں تو یہ کریم کی فارم میں بن جائے گا تو امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے گی میرے چینل کو لائک سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والے ویڈیوز کی نوٹفکیشنز آپ کو ایسے ہی ملتے رہیں اللہ حافظ